موسیقی سیریز خزان کی بارش کتاب نمبر دو بادل ڈکیت پارٹ فائف مصنف اے حمید آواز لبابا حیدر پیشکش میرے کاروان لکھی بائی سے ملاقات کا سن کر اسے خوشی ضرور ہوئی تھی کہ شاید اس نے نجمی کی زمانت کا کوئی بندوبست کر لیا ہو وہ پلنگ پر بیٹھی اس اے کلاس کمرے کا جائزہ لینے لگی یہ کمرہ جیل کی کوٹری سے بہت مختلف تھا یہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی باتروم بھی ساتھی تھا شت کے ساتھ پنکھا بھی لگا ہوا تھا مگر اس کمرے میں خفیہ مایکرو فون لگائے گئے تھے اس کا نجمی کو علم نہیں ہو سکتا تھا ایک مایکرو فون باتروم میں چھپا دیا گیا تھا اور دو بڑے طاقتور مایکرو فون کمرے میں ایسی جگہ چھپائے گئے تھے کہ آدمی کمرے میں کہیں بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کرے تو اسے سنا جا سکتا تھا نجمی نے باتروم جا کر موہت ہویا بال درست کیے پرس میں سے سامان نکال کر تھوڑا اپنے چہرے کو ٹھیک کیا اور کمرے میں واپس آ کر پلنگ پر نیم دراز ہو گئی اسے لکھی بائی کا انتظار تھا وہ دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش لکھی بائی نے اس کی زمانت کا انتظام کر دیا ہو ویسے وہ دل میں حیران ضرور تھی کہ ابھی تک لکھی بائی نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور وہ اس سے ملاقات کرنے بھی نہیں آئی تھی پھر وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ چونکہ اس پر الزام بڑی سنگین نویت کا ہے اس لیے شاید لکھی بائی نے بھی اسے چھوڑ دیا ہو دوسری طرف ندیم کو یہ کہہ کر وہاں لائے گیا تھا کہ وہاں ایک سرکاری افسر اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے ندیم کو انسپیکٹر مانجنے کر خود اس کمرے کے برامدے تک لائیا جس میں نجمی بیٹھی لکھی بائی کی راہ دیکھ رہی تھی مانجنے کر نے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اندر جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا نجمی کو برامدے میں کسی کے قدموں کی آواز آئی شاید لکھی بائی آگئی تھی مگر یہ زنانہ جوتوں کی چاپ نہیں تھی ہو سکتا ہے انسپیکٹر مانجنے کر آیا ہو یہ سوچ کر نجمی پلنگ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ندیم بند دروازے کے آکے آ کر رکھ گیا وہ سوچ رہا تھا خدا جانے اب اسے کس مسئبت میں الجھائے جا رہا ہے کئی روز سے ندیم پر تشدد کا سلسلہ بھی منقطع تھا اور اسے مناسب غزہ بھی فراہم کی جا رہی تھی اور وہ اس سہولت کو عارضی اور کسی آنے والے بڑے تشدد اور بھیانک عذیت کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا سامنے پلنگ پر نجمی بیٹھی تھی ایک مدت بعد وہ نجمی کو دیکھ رہا تھا دونوں کی آنکھیں چار ہوئی دونوں ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندے دیکھ رہے تھے دونوں پر جیسے سکتے کا عالم داری تھا وقت بھی شاید وہیں رک گیا تھا ایک دوسرے کے سامنے آ کر دونوں یہ بھولی گئے کہ کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں کہیں انہیں کسی جال میں تو نہیں اُجھایا جا رہا ان کی آنکھیں ایک دوسرے کے مقابل تھیں نظرے ایک دوسرے میں جذب ہو چکی تھی نجمی جیسے کسی غیر مری طاقت کے زیرے سر پلم سے اٹھی پرس اس کی گھوٹ سے نیچے گر پڑا اسے اردگرد کا کوئی شعور نہیں تھا اس کا محبوب سامنے تھا اور بس یہی اس کے لئے کافی تھا ندیم کے قدم بھی آپ و آپ نجمی کی طرف اٹھنے لگے بمشکل دو سیکنڈ کا وقت گزرا ہوگا لیکن ان دونوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے صدیہ گزر گئی ہیں پھر دریہ کے دونوں بچھڑے وی کنارے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے جیسے ہزار ہاں برس سے بچھڑے وی ستاروں کا ملاب ہو رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے ملاب کی پیاسی ندیاں سنگلاخ ویرانوں اور تپتے سہراؤں کے طویل سفر کے بعد ایک سنگم پر ایک دوسرے سے آن ملی ہوں دونوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے دونوں کے اوٹ کامپ رہے تھے نہ اوپر آسمان تھا نہ نیچے زمین تھی نہ کوئی خلا تھا نہ کوئی فضا تھی انسپیکٹر مانجریکر کے ساتھ انٹیلیجنس کا ایک اور آفیسر بھی تھا دونوں بند روشندان کے سراخ میں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے ندین نے نجمی کو پلنگ کا سہارا دے کر بٹھایا وہ کیا کہے کیا بولے اس کی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا نجمی کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے ندین نے نجمی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو نجمی میں تمہارا گناہگار ہوں ایک عرصے کے بعد نجمی نے ندین کی آواز سنی وہ اپنے تمام زخم بھول گئی تھی ندین کی شیری آواز اس کے محبوب کی آواز تھی اس نے ندین کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی طرف آنسو بھری پلکے اٹھا کر بولی ندین تم کہاں تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ندین کے بھی آنسو نکل آئے جب ذرا دل کا غبار ہلکا ہوا تو اچانک نجمی کو خیال آئے کہ کہیں یہ کوئی چال نہ ہو آخر ان دونوں کی ملاقات کس لئے کرائی جا رہی ہے ندین کچھ کہنے لگا تھا کہ نجمی نے اس کے ہوتوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا مگر اب بولنے یا نہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا انڈین انٹیلیجنس والوں کو جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم کر چکے تھے وہ ان دونوں کا پہلا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے ان کی باتوں کے بارے میں انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ محتاط ہو جائیں گے وہ تو ان دونوں کو ایجنٹ سمجھ رہے تھے اور ایجنٹ آہٹ پاکر یا سازش کی بھو سون کر بہت چوکننے ہو جاتے ہیں نجمی نے آہستہ سے کہا تمہیں پاکستان کے لئے جاسوسی کرنے کے الزام میں پکڑا گیا ہے تم مجھے ملنے آئے تھے ہاں میں تم سے ملنے لاہور سے آئے تھا صرف تم سے ملنے مجھے تمہارا خط ملا تمہیں بہت رویا بہت خوش بھی ہوا پھر ظاہرین کی ایک پارٹی کے ساتھ دلی پہنچا وہاں سے بھاگ کر کلکتے آ گیا یہاں تمہارے مکان کے باہر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور ابھی تک میں پولیس کی حراست میں ہو نجمی نے ایک بار پھر ندیم کے ہوتو پر اپنی انگلی رکھ دی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا وہ جانتی تھی کہ ان کو نہ صرف دیکھا جا رہا ہوگا بلکہ ان کی باتیں بھی ٹیپ ہو رہی ہوں گی مگر وہ گفتگو کیے بینا رہ بھی نہیں سکتے تھے تم نے پولیس والوں کو بتایا کیوں نہیں کہ تم مجھ سے ملنے آئے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم میرے بغر زندہ نہیں رہ سکتے چونکہ ان کی محبت اور تعلقات کا راز فاش ہو چکا تھا اس لیے نجمی نے سوچا کہ اب وہ یہی موقف اختیار کرے گی کہ اسے پاکستان سے اقویٰ کر کے مشرقی پاکستان لائے گیا وہاں اس کی شادی ایک ایسے بدکار انسان سے کر دی گئی جس نے اسے کلکتک ایک بدماش موجندار کے ہاتھ فروخت کر دیا اس نے ندیم کو خط لکھ کر اپنا ایڈرس دیا اور وہ اس سے ملنے بغیر ویزے کے کلکتے آ گیا اس نے ندیم کو بھی یہی تلقین کی کہ جو سچی بات ہے وہ ہمیں بیان کر دینی چاہیے ندیم نے نجمی کا ہاتھ چوم لیا اور بولا اب میں غیرت بیانی سے کام نہیں لوں گا میرا جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہی پیار مجھے یہاں کھیش لائیا ہے یہ باتیں انسپیکٹر منجرے کر اور انڈین انٹیلیجنس کا دوسرا آفیسر بھی کانوں سے ہیڈ فون لگائے سن رہے تھے ان دونوں کی باتیں دوسرے کمرے میں ٹیپ پر ریکارڈ بھی ہو رہی تھی منجرے کر نے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر نیچے رکھا آہستہ سے اٹھا اور چھت پر سے دبے پاؤں گزر کر دوسری جانب کی سیڑھیاں اتار کر نیچے آ گیا نجمی اور ندیم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے گزری محبتوں کے حسین اور دکھ بھرے لمحات کی یادوں میں گمتھے کے دروازہ کھلا اور منجرے کر اندر داخل ہوا اس نے ندیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارے ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا چلو میرے ساتھ نجمی خالی خالی نظروں سے ندیم کو تک رہی تھی منجرے کر ندیم کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا برامدے سے گزر کر وہ رک گیا اور اس نے ندیم کو اپنی گاڑ کے سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا تمہیں سے لے کر گاڑی میں بیٹھو میں آ رہا ہوں نجمی پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی ندیم سے ملاقات کے سنہری لمحوں میں گمتھی کہ منجرے کر اس کے پاس آ کر رک گیا نجمی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی منجرے کر نے اچانک نجمی کو ایک تماشا کھیج مارا پولیس تمہاری ان باتوں میں آنے والی نہیں ہم جانتے ہیں تم دونوں ڈراما کر رہے تھے لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم دونے دوسرے کو جانتے ہو اور ندیم تم سے ہی ملنے یہاں آیا تھا نجمی پلنگ پر گری خون آشام نظروں سے اس مرہٹے انسپیکٹر کو گھور رہی تھی نجمی اور ندیم سے پولیس نے الگ الگ پوچھ گچھ شروع کر دی دونوں نے ایک کی موقع اختیار کے جو ایک حقیقت بھی تھا نجمی نے پولیس کو یہ بات ضرور بتا دی کہ اسے چند سال پہلے لاہور سے اغوا کر کے مشرقی پاکستان پہنچائے گیا اور پھر موجمدار نامی ایک بنگالی بدماش نے اسے کلکتے لاکر خزرپور جیوٹی کے روپا نامی وردہ فروش کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا پولیس نے ان سب کو تھانے بلا کر تحقیقات کی تو انہوں نے نجمی کے بیان کی تصدیق کر دی ندیم کے بیان پر پولیس کو یقین نہیں آ رہا تھا انٹیلیجنس کو شبہ تھا کہ ندیم کا تعلق پاکستانی ایجنٹوں کے گروہ سے ہے وہ نجمی سے محبت ضرور کرتا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ نجمی کو ندیم کی بھارت دشمن سرگرمیوں کا علم نہ ہو لیکن ندیم کے بارے میں اس شبے کو خارج زمکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ محض اپنی محبوبہ سے ملنے کلکتے آئے تھا کوئی بھی پڑھا لکھا نوجوان جو ویزا پاسپورٹ کی قانونی پابندیوں سے واقف ہو ایسا خطرنا قدم نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے کہ وہ کسی اہم ترین و سنگین مشن پر وہاں آیا ہوا ہو کلکتے میں ہی انٹریجنس کے افسروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں نجمی اور ندیم کے سلسلے میں تمام تحقیقات اور رپورٹوں اور دونوں کے بیانات کا پوری تفصیل سے جائزہ لیا گیا دو گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیلحال چندہ کو رہا کر کے لکھی بائی کے پاس بھیج دیا جائے اور اس کی مکمل نگرانی کی جائے لکھی نے ایک اہم کام یہ کیا تھا کہ سال بھر پہلے چندہ کو کسی نے کسی طریقے پر افسروں سے مل ملا کر بھارتی شہریت دلوا دی تھی اور اس کا شناختی کار بھی بنوا دیا تھا پولیس اب یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ نجمی کو واپس پاکستان دھکیل دیا جائے پولیس کو ابھی تک اس بات کا پوری طرح یقین نہیں تھا کہ چندہ یعنی نجمی کے پاس کسی نازک محق میں کے خفیہ راز نہیں ہے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ندیم کو دلی جیل میں ہی رکھا جائے اور اس سے مزید پوچھ گچ کی جائے پولیس ندیم کو کسی حال میں رہا کرنے اور واپس پاکستان بھیجنے پر تیار نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کو پولیس نے پکڑ کر دلی امرسل لدھیانہ کی جیلوں میں ڈال رکھا تھا جو باقاعدہ پاسپورٹ پر اپنے عزیزوں سے ملنے آئے تھے مگر ان پر جاسوسی کا الزام لگا کر گریفتار کر لیا گیا تھا ایسے لوگوں کا وہاں کوئی والی وارث نہیں تھا کوئی مسلمان بکیل بھی ان کی زمانت کا تصور نہیں کر سکتا تھا ان پر جیل میں بے پنا تشدد کیا جاتا ان سے بھنگیوں جیسے کام لیے جاتے دن میں ایک وقت دو سوکھی روٹیاں دی جاتی یہ لوگ کئی کئی سال سے بھارتی جیلوں میں پڑے سڑ رہے تھے ندیم کو بھی تھانے سے دلی سینٹرل جیل کی ایک تنگو تاری کوٹری میں منتقل کر دیا گیا لاہور میں ندیم کے والدین انتہائی تشویر میں مبتلا تھے اور انہوں نے زائرین کی جماعت کے منتظم عالی سے پوچھا تو اس نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ندیم کہاں اور کیسے گم ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنے طور پر دلی سے باہر کسی دوسرے شہر نکل گیا اور پولیس نے اسے پکڑ لیا مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پولیس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہم سے ندیم کی گمشدگی پر کوئی پوچھ گچ پی نہیں کی گئی بارڈر پر بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا کہ ہماری پارٹی کا ایک بندہ کم کیوں ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی پولیسوں سے جاسوسی کے الزام میں پکڑ لیا ہے اور بھارتی پولیس کے امہ پر ہی ہم سے بارڈر پر پوچھ گچ نہیں کی گئی کوئی بھی ندیم کے والدین نے حکومت سے فریاد کی حکومت کی طرف سے بھارتی سفارت خانے کو لکھا گیا اعتجاج کیا گیا مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا بھارتی سفارت خانے سے بھی یہی جواب ملا کہ اس بارے میں سفارت خانہ بھارتی وزارت خارجہ سے خطو کتابت کر رہا ہے ماں باپ اور بہن رو پیٹ کر اس امید پر سبر کر کے بیٹھ گئے کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو ان کا بیٹا اور بھائی ایک نہ ایک رو ضرور ان سے آن ملے گا اس پر کبھی مقدمہ بھی نہیں چلائے جائے گا جیل میں پہنچنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بھارت کی جیلوں میں ایسے کئی بے گناہ مسلمان نوجوان برسہ برس سے پڑے ہیں جن پر جاسوسی کا الزام لگا کر قید میں ڈال دیا گیا ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ندیم کو اپنا بھیانہ کا انجام اپنے سامنے نظر آ رہا تھا مگر وہ اس انجام کے لیے تیار نہیں تھا پولیس اسے جس قدر عذیت دے سکتی تھی دیتی رہی ندیم کی جسم پر جگہ جگہ دہکتے سگریٹوں کے جلے وے دافتے اسے کئی کئی گھنٹے الٹا لٹکا رکھا گیا اس کے سینے پر برف کی سل باندھی گئی اسے مرغن غزائیں کھلا کر ساری رات اور پھر دن بھر جگائے گیا اس کے پیٹ میں پم سے زبردستی پانی بھرا گیا اور اس کا پیٹ کئی بار پھٹتے پھٹتے رہ گیا اس کے ناخنوں میں سوئیاں جب ہوئی گئیں اس کی ٹانگوں اور بازوں کو کر لیا سارا تشدد زہ لیا لیکن اس نے ایک بار بھی اس الزام کو تسلیم نہ کیا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے اگرچہ پولیس کو ندیم سے کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی لیکن پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ندیم کو رہا نہیں کیا جائے گا چنانچہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے ڈلی کی سینٹرل جیل کی ایک تنگو تاری کوٹری میں ڈال دیا گیا اب اس پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا مگر اس کے ساتھ عام قیدیوں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا اسے گالیاں دی جاتی ذرہ ذرہ سی بات پر وارڈن اور صفائی اسے زدو کوپ کرنا شروع کر دیتے ان تمام باتوں نے ایک تو ندیم کو سخت جان بنا دیا دوسرے اس کے دل میں خوف اور اندیشوں کو دور کر کے اس میں سنگدلی اور جرد بھرتی یہ سنگدلی ظلم و تشدد کے خلاف تھی اب ہر وقت اس کے دل میں ایک یہ خیال جاگوزی رہتا کہ اسے دلی کی سنگدل جل سے کسی نہ کسی طرح فرار ہونا ہے اور فرار ہو کر بارڈر کروس کر کے اپنے وطن پاکستان پہنچنا ہے کیونکہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ انڈین پولیس اور جیل کے حکاموں سے بیس سال بعد بھی آز کبھی آزاد کریں گے کبھی کبھی وہ نجمی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا یہ سوچ کر اس کے زمین پر ایک بورٹ سر پڑ جاتا کہ نجمی کو اس حال تک پہنچانے میں اسی کا ہاتھ ہے نجمی نے اسے اپنی نیجی زندگی کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک بنگالی عورت کے ہاں ملازم ہے جس کا نام لکھی بائی ہے اور جس نے ٹائپ پکھرہ کا ادارہ کھول رکھا ہے نجمی نے اپنی حقیقی زندگی اور گناہ آلود شب و روز کو ندیم پر ظاہر نہیں کیا تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا شبانہ کی طرف ہم ذرا بات میں جائیں گے اس وقت تو واشنگٹن میں اپنے شہر کے ساتھ ایک پر عذیت زندگی بسر کر رہی ہے اس کا خاون احساس کم تری کا شکار ہے اور شبانہ کے ساتھ اس نے شادی صرف اسی غرص کی تھی کہ شبانہ اس سے نفرت کرتی تھی اور اس نے اس کی ایک دو بار بزتی بھی کی تھی اب وہ گن گن کر شبانہ سے بدلے لے رہا تھا اور شبانہ شدید ذہنی عذیت کا شکار تھی مگر اپنے ماں باب اور بہن بھائیوں کی عزت کو سینے سے لگائے اپنے ظالم شہر زفر کی تمام ترزیادتیوں کو برداشت کر رہی تھی ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی دوسری بات یہ بھی تھی کہ شبانہ کا باپ اپنے داماد کا مقروض تھا اور لاہور والی گوٹی کینال لوج بھی زفر نے خرید کر اپنے نام کروا لی تھی شبانہ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے حال پر چھوڑ کر ہم واپس نجمی اور ندیم کی طرف آتے ہیں نجمی کو کلکتہ پولیس نے رہا کر دیا تھا مانجرے کر نے چندہ کو لکھی بھائی کے حوالے کرتے ہوئے خاص طور پر اسے ایک طرف لے جا کر کہا تھا چندہ تمہارے پاس ہی رہے گی پولیس کی طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ چندہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائے گی جب تک تمہیں دوسرا حکم نہیں ملتا چندہ تمہارے پاس ہی رہے گی اور اس کا زکر تم چندہ سے نہیں کرو گی لکھی بھائی سر پیٹ کر رہ گئی چندہ کے واپس آنے کے اسے خوشی بھی تھی کہ اس کا دھندہ چلتا رہے گا مگر دھندہ تو وہ چلاتی رہتی تھی وہ تو چندہ کو راج کمال کے پاس فروغ کر کے لاکھوں روپیا کا مانا چاہتی تھی لیکن پولیس کے حکامات کے آگے وہ مجبور ہو گئی اب لازمی طور پر کچھ عرصے کے لیے ہی سہی مگر اسے نجمی کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا اور وہ اس کا کہیں سودہ کر کے مال بھی کھٹا نہیں کر سکتی تھی لکھی بھائی نے اتنا ضرور کیا کہ نجمی کو چھوٹے چھوٹے ناج گانے سے الگ کر لیا اور اس کی صحت کا خاص خیال لکھنا شروع کر دیا تاکہ سال دو سال بعد جب پولیس اسے اجازت دے تو نجمی کا حسن برقرار ہو اور وہ راجوارے کے راج کمال سے مو مانگا انام یا دام حاصل کر سکے راج کمال کو سال دیر سال کے لیے ٹالنے کا فن لکھی بھائی خوب جانتی تھی سیکرٹ سروس کے آدمی باقاعدہ نجمی کی نگرانی پر لگا دیے گئے تھے وہ جس بنگلے میں بھی ہوتی خفیہ پولیس والے اس بنگلے کی نگرانی کرتے نجمی شہر میں جہاں جاتی اس کا پیچھا کیا جاتا اسے نگاہ میں رکھا جاتا اور خفیہ پولیس کے آدمی ہر روز انسپیکٹر مانجرے کر کو فل رپورٹ دیتے مانجرے کر ابھی ہفتے میں ایک بار شام کو لکھی بھائی کے ویران بنگلے میں تیخانے میں آ کر نجمی کا گانا سنتا تھا نجمی کے ساتھ بظاہر اس مرہتے پولیس انسپیکٹر کا سلوک ایسا ہی تھا جیسے نجمی کے بارے میں اس کے دل میں اب کوئی شکوک و شبہت نہیں ہے لیکن نجمی اس سے ندیم کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی اسے کچھ علم نہیں تھا کہ ندیم کہاں ہے کس حال میں ہے اسے اتنا احساس تھا کہ پولیس نے اسے ہرگز ہرگز رہا نہیں کیا ہوگا اور وہ بھارت کے کسی نہ کسی شہر کی جیل میں ہی ہوگا نجمی بادل ناخواستہ مانزرے کر کے آگے ناشتی اور گادی اسے اس ہندو انسپیکٹر سے شدید نفرت تھی اس کے لگائے گا زخموں کے نشان نجمی کے دل پر ابھی تک تازہ تھے نجمی کے دل پر ان تمام زخموں کے نشان بھی تازہ تھے جو لوگوں نے اسے لگائے تھے وہ لوگ بھی نجمی کے سامنے تھے جنہوں نے اس پر بہیمانہ تشدد کیا تھا اور اس کے ساتھ درندگی کی تھی وہ ایک ایک کو اس وحشتناک اور عبرتناک طریقے سے قتل کرنا چاہتی تھی کہ وہ سسک سسک کر مرے لیکن ابھی تک نجمی کو موقع نہیں مل سکا تھا اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ موقع کس قسم کا ہوگا اس کی نویت کیا ہوگی دوسری طرف ندیم جل سے فرار ہونے کی ترقیقوں پر غور کرتا رہتا تھا اسے دلی کی جل میں آئے ایک مہینہ ہو گیا تھا خوراک اسے واجبی سے ملتی تھی صبح کو چائے کا ایک مگ سوکھی روٹی کے ساتھ اور رات کو کبھی کچھ مل جاتا اور کبھی اسے بھوکے ہی سونا پڑتا اب اسے اتنی اجازت تھی کہ وہ کوٹری سے نکل کر جیل کے آہاتے میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ دن میں ایک بار ورزش کرتا اور ایک آن سگرٹ کسی سے لے کر پی لیتا تھا اس دوران بھی پہردار اس کے قریبی منڈ لاتے رہتے تھے اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کی کوٹری کے ورانڈے کے باہر جسے ایک سپاہی بہرہ دیتا تھا اس سے باتوں ہی باتوں میں ندیم نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ رائیفل کی گولی اس کا سیفٹی کیچ کر کس طرح سے چلائی جاتی ہے اس کا لباس بھی قیدیوں جیسا تھا اکتوبر کا مہینہ گزر چکا تھا نومبر شروع ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی سردی بھی شروع ہو گئی تھی رات کو ندیم میلا کچیلا کمبل اوڑ کر پھٹے وے کمبل پر ہی پڑھ کر سو جاتا اسے مچھر اور کھٹمل بھی بہت پریشان کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ وہ ان تکلیفوں کا عادی بن گیا تھا دن کے وقت جب اسے ورزش کے لیے آہاتے میں لائے جاتا تو وہ کنکھیوں سے جیل کی دیوار کا بار بار جائزہ لیتا یہ دیوار کچھی تھی مگر کافی اونچی تھی اور سیڈی کے بغر اس کو پھلانگنا ناممکن تھا ندیم نے دیوار کو پھاندنے کے سلسلے میں بہت غور و فکر کیا لیکن اسے کوئی راستہ انظر نہیں آیا کوئی ترکیب سجھائی نہیں تھی وہ دوسرے طریقوں پر غور کرنے لگا کوئی دوسرا طریقہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا سوائے اسے ورزش کے اوقات کے باقی کسی وقت بھی اپنی تنگو تاری کوٹری سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی یہ پھانسی کی کوٹری تھی اور اس سے آگ ایک چھوٹا سا ورانڈا تھا جس کے دونوں جانب لوہے کے سلاخدار دروازے لگے تھے جیل میں زیادہ تر سکھ قیدی تھے جو دن بھر شور مچاتے رہتے تھے کچھ ہندو مسلمان قیدی بھی تھے جو مختلف جرائم کی پاداش پر ملی ہوئی سزائیں کاٹ رہے تھے نومبر کا مہینہ بھی گزر گیا دسمبر میں دلی میں کڑاکے کی سردی پڑھنے لگی اب ندیم کو دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بھی لائے جانے لگا سورت شنہ سائی تو سبھی قیدیوں سے رہی لیکن فقیریہ نامی دلی کے ایک مسلمان قیدی سے ندیم کے اکثر گفتگو ہوا کرتی ایسا لگتا تھا کہ پولیس والے ندیم کو بھول گئے ہیں یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایک روز یہیں مرخب جائے گا جس طرح کہ ندیم کو ایک قیدی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ جو نام نہا پاکستانی جاسوس مر جاتا ہے اسے وہیں گھڑا کھوٹ کر دبا دیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں شاید اس وجہ سے اب ندیم کی جیل کے اندر کڑی نگرانی نہیں ہوتی تھی دلی کا فقیریہ نام کا قیدی جوان آدمی تھا جسم دبلہ پتلا تھا اس کا تعلق دلی کے ایک جرائم پیشہ گروہ سے تھا اس نے دشمنی میں آ کر ایک آدمی کا خون کیا تھا اور جیل میں دس برس کی قید کاٹ رہا تھا اسے جیل میں آئے سات برس گزر چکے تھے وہ بڑا ہسمک تھا اور قیدیوں سے لے کر جیل کے پہرداروں اور سپاہیوں تک سے ہلکا پھلگا مزاگ کر لیا کرتا تھا جیل کے اندر تقریباً سبھی قیدیوں کو معلوم تھا کہ ندیم پاکستانی جاسوس ہے اور دوسرے پاکستانی جاسوسوں کی طرح غیر موینہ مدت کے لیے بغیر مقدمہ چلے جیل میں بند ہے اس جیل میں ندیم کے سوا کوئی دوسرا پاکستانی جاسوس نہیں تھا فقیریہ نے ایک روز ندیم سے بڑا فضول سا مزاگ کیا ندیم کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش رہا یہاں اسے دن میں چھوٹی موٹی مشقت بھی کرنی پڑتی تھی چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اس سے ریجسٹروں پر لکیرے ڈالنے اور پھٹی ہوئی فائلوں کی مرمت اور ریجسٹروں کی جلد بندی کا کام لیا جاتا تھا ان ریجسٹروں میں قیدیوں کے نام اور پتے اور مقدمات کی نویت اور جرائم وغیرہ کی تفصیل درج ہوتی تھی ندیم کوئن ریجسٹروں کے مندرجات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی فقیریہ ندیم سے ہر بار مزاگ کرتا ایک بار ندیم نے اسے ڈانٹ دیا اس پر فقیریہ لڑائی پر آمادہ ہو گیا قیدیوں نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کر آیا اس واقعے کے تین دن بعد ندیم اپنی کوٹری کے سامنے والے آہاتے میں دھوپ میں زمین پر بیٹھا لکیرے کھینچ رہا تھا کہ کوئی شے دھپ سے اس کے پاس آن گری ندیم نے دیکھا یہ ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی ایک انڈے کے برابر اس کا سائز تھا ندیم نے گردن اٹھا کر جدھر سے پوٹلی آئی تھی ادھر دیکھا کچھ فاصلے پر فقیریہ پوٹلی کو کھول کر دیکھو ندیم نے پوٹلی کو کھولا تو اس میں سے کاغذ میں لپٹاوا کھوئے کا پیڑا نکلا ندیم نے ایک بار پھر فقیریہ کی جانب دیکھا اس نے ہاتھ موں کے جانب لے جا کر اشارہ کیا کہ اسے کھا جاؤ اور مسکرانے لگا اگرچہ ندیم کی فقیریہ کے ساتھ گرمہ گرمی تھی مگر ندیم کو اتنا ایسا ضرور تھا کہ فقیریہ دل کا برا نہیں ہے اور صاف کو انسان ہے ندیم نے پیڑا کھا لیا بہت مزیدار میٹھا اور لذیذ پیڑا تھا ندیم نے ہاتھ ماتھے کے قریب لے جا کر فقیریہ کا شکریہ دا کیا فقیریہ نے مسکراتے وے مو دوسری طرف کر لیا یہاں پر پارٹ فائف کے اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ سکھ سمات فرمائے